اسلام علیکم کیسے آپ سب تو یہاں دیکھ لیجئے آپ لوگ دیکھ کر سمجھ گئے ہوں گے کہ میں سڑک پر چل رہی ہوں تو میں آج ملب ایک ڈیڑھ مہینے بعد باہر نکلی ہوں اور یہ دیکھئے لوگ ڈاؤن کے بعد کیسا ہے ماحول تو بلکل سانت تو بلکل ساری دکانے بند تو ہم لوگ لینے آئے کچھ سامان تو یہی پاس میں ایک سوپ ہے ہمارے گھر کے پیچھے تو وہی پر ہم لوگ آئے تھے لینے اور بہت ہی مسکی سے مطلعہ چوری چھپے ہم لوگ کھڑے رہے اور وہ لوگ پھر بعد میں کال کر کے ہم لوگ بولتے ہیں کہ ہم باہر ہیں تب وہ چار طرف دیکھتے کہ بات جب تھوڑا سا کھول کے ہم کو اندر بلا لیا اور پھر ہم نے سامن لے تو بندہ وہ ہر کسی کو اس طریقے سے مطلب ایک ایک کر کے ایک گھرہ کو اندر لے لیتے ہیں وہ سامن لے کے باہر نکل جاتا ہے اور پھر جب دوسرے آنکھو دیکھ کر پھر وہ مطلب بلا لیتے ہیں تو اس طریقے مطلب ہمارے چوری چھپے سے ہم سامن لے رہے ہیں مطلب بلکل بھی ہمیں راسن بھگرہ لینے کی چھوٹنے تو یہ سا نہیں ہونا چاہیے کم سے کم راسن کے لیے ایک ڈیڑھ گھنٹے کے لیے تو سوپ کھولنی چاہیے بھلے ہی آرام سے مطلب یہ کہہ کر کے ایک ایک لوگ آؤ تو اس طریقے سے کٹنے چاہیے لیکن اب یہ تو اور مہنگا ایتنی ہوئی ہے کہ اتنا سامان نہ ساڑھے تین ہجار روے کا بل بن گیا پھورا مطلب کچھ زیادہ بھی سامن نہیں ہے صرف بچوں کو کھانے پینے کا سامن کیونکہ بچے تو دیکھو مانگتے ہیں اور مطلب ہم لوگ پھر بھی تھوڑا سا ابھی کم کم ہی لاتے ہیں پھر بھی مطلب چیزیں ہو جاتے ہیں تو کافی سارے چیزیں ہیں جو بچوں کے کھانے پینے کیونکہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک بار جا کر ہی ساری چیزیں لے لیں بار بار نہ جانے پڑ تو اس لیے کھٹے ان کے لیے کھانے پینے کی چیزیں لے کر آگئے ہیں اور کچھ چیزیں جرورت کی تھی بیسے میں نہیں جاتے یہ ہی چلے جاتے ہیں اور ہم لوگ واتس اپ پر لیسٹ بے دیتے ہیں تو وہ پیک کر دی دیتے ہیں لیکن اس وار مجھے کچھ اور چیزیں بھی چاہیے تھی تو ان نے کہا کہ میں ان سے بول لیں اس مطلب یہ لکھ لو بول لکھ لو تو ان نے کہا کہ تم اتنا چیزیں بول رہی ہے تو تم چلو اور جو ہے تم دیکھ لینا اور بھی چیزیں تمہیں سمجھ میں آیا تو لے لینا تو یہاں دیکھ لیجئے یہ ساری چیزیں میں نے سینٹائز کر دی تو بس یہاں پہ یہ کچھن ہے تو اس میں سینٹائز کر دی تو یہ ساری چیزیں ہماری ہیں اور یہ دونوں یہ چیزیں یہ دونوں بچوں کی ہیں ملکہ چپس وغیرہ تو بس یہ ہی چیزیں ہم لوگ لے کر آئے ہیں اور ملکہ میں تو مہنگائی دیکھ کر بھی رہاں رہ جاتی ہوں کہ اتنی سے چیزیں ساڑھے تینہا رہے ہیں اور بس بچوں کو لیکن نہیں گئے تھے بچے دونوں یہی پہ تھے اور یہاں دیکھ لیجئے یہ نکال کے لے کر آنے بھاپ لگانے کی مسین تو بس بوڑ رہی ہے کہ ممی اس میں دوا ڈال تو مجھے بھاپ لینے تو دیکھو بچے کتنی سمجھدار ہے نا کیونکہ کووڑ کے ٹائم پر اس ٹائم پہ نا بیسے بھاپ لینے اچھا ہے یہ بتا رہے ہیں تو وہ خود سے ہی بوڑ رہی ہے کہ میری لیل کو ابھی کچھ دن پہلے نا ان کی لگائی تھی بھاپ کیونکہ ہلکی سے ڈھنڈک سی کیونکہ موسام بھی چینج ہو گیا ہو رہا تھا نا پانی ورس رہا تھا تو اس وجہ سے مجھے لگ رہا تھا تو میں بیسے ہی بچوں کو دے دیتی ہوں بھاپ مجھے لگتا ہے ٹھنڈا موسن تو تو باز یہاں پہ یہ اس سے کھیل رہی ہیں میں اس کو بنانا کھلا رہی ہوں لیکن اس کو بھاپ لینے پہلے اور پورے اپنے ہاتھ پیروں مطلب تھوڑی دیر کیلئی چلے گئے اور پورے ہاتھ پیروں پہ اس نے اس کیس سے لکھ لیا تھا بس ابھی سام کا ٹائم ہو گیا تو ہم لوگ آئے پتنگ اڑھانے کیلئے کیونکہ آسمان میں کافی ساری پتنگ اڑھ رہی ہیں تو بس میں نے بتایا تھا کہ یہ لے کر آئے ہیں منجا اور یہ پتنگ تو تو اتنی ساری پتنگ لے کر آئے ہیں کیونکہ وہ بھی والی آتے ہیں کہ ایک بار نکلتے ہیں تو بس یہی سوچ کے نکلتے ہیں کہ چیزیں جو بھی لانی کھٹی لے کر آیا پھر بار بار نکل لیا کام نہیں ہے تو اس لئے ہفتے میں ایک بار جاتے ہیں وہ ساری چیزیں لے کر آیا جاتے ہیں تو بس ابھی ہم اوپر آ گئے ہیں اور یہاں پینا ہم پتنگ میں نا جو ہوتا ہے نا بھانتے ہیں دو بھاندیں گے تو بس یہاں پر یہ میں کاغج کی پتنگ نکال رہی ہیں کہ کاغج کی پتنگ ہی مجھے جاتے اچھی لگتے ہیں تو بس یہاں پہ کٹ گئی کٹ گئی کٹ گئی کٹ گئی کٹ گئی یہ گئی پہلی پتنگ تو بس یہاں دیکھ لیجئے آسمان میں صرف ہماری پتنگ اڑ رہی ہے کیونکہ اور پتنگ ہے نا دور دور ہے اور دو پتنگ یہاں پر تھی تو وہ کٹ چکی ہیں انہیں کاٹ دی ہیں جیسے ہی اڑھائی فیسے ہی کٹ کر دی ہیں تو بس ابھی پتنگ اڑ رہی ہے اور یہ ایک دن پہلے کی ہے تو میں نے سوچا آپ لوگ ساتھ آج میں سیئر کر دیتی کچھ کلیپ ایسی ہوتی ہے جو ڈیلیٹ کرنے کا من نہیں کرتا ہے ایسا رکھتا ہے کہ آپ لوگ ساتھ سیئر کر دوں تو بس یہاں پہ یہ والی کلیپ میں نے لگا دی اور یہ دیکھ لیجئے اس دن بھی جو ہے نا پتنگ ہی اڑا رہے تھے اور جو پہلے والا منجا تھا جو کہ کٹ گئی تھی اڑتے ہی تو وہ پرانا ہو گیتا نا تو اس لیے فوراں کڑ گئی نیا تو بس یہاں پہ یہ انایا اوپر والی چھت پہ ہم لوگ کمی آتے ہیں اور اس کو لے کے تو بہت کم آتے ہیں کیونکہ یہ بھاگ دوڑ کرتی ہے اور اس پر ڈر لگتا ہے کیونکہ یہ جو چھتے ہیں بلکل بھی بارنٹری بغیرہ ہے نہیں اس پر اور یہ میڈم ایسی بھاگتی ہیں کہ ہم پکڑ نہیں پائے مطلب آگے آگے اس کو چلنا ہے میں پکڑوں جلدی سے لیکن یہ آگے چلنا ہے اور اس پائپ پر سٹنڈ کرنا ہے اور لٹکے تو ٹھیک ہے لیکن لٹکنے کے ساتھ ساتھ سامنے ڈیوال پر بھی پیار لگاتی ہے تو ڈر لگتا ہے کہ یہ اس سائیڈ نہ چلی جائے بس تو اس سائیڈ دیوال ہے مطلب چھت ہے ہماری ٹویلیٹ بنی ہوئی ہے لیکن پھر بھی ڈر لگتا ہے اس کو لے کے تو بس اسی لیے میں اس کے پیچھے پیچھے آ رہی ہوں موسم جو ہے نا بہت اچھا ہو رہا تھنڈا موسم ہے تو بس یہاں پہ یہ دیکھ رہی ہے کہ ممی آ گئی ہے پیچھے سے اور بس یہ پتنگ اڑ رہی ہے ان کی تو بس ہم لوگ یہی مزے لے رہے ہیں موسم کے اور پتنگ دیکھنے کی اور آپ سب کو گوڈ مارننگ تو یہاں بھی ہے نیکس ڈے کی ویڈیو اور یہاں پہ میں صبح صبح آئی تھی تو یہاں پہ میں نے دیکھا اس طریقے کا بادل دکھتا ہے اور کوئی بھی سورج بغیرہ اس طریقے دکھتا ہے نا تو مجھے کیپچر کرنا اچھا لگتا ہے تو کیسا لگ رہا تھا جیسے کی اوپر سے کوئی روس نہیں آ رہی ہے کالے بادلوں کے پیچھے سے السلام علیکم کیسے آپ سب ابھی ٹائم ہو گیا ہے سب آٹھ بز گئے ہیں اور میرا جو مارننگ کا سارا کام رہتا ہے وہ ہو گیا ہے جھاڑو کچھ سب کچھ آپ کو ناستر دیا ہے اور آج ناستر میں دیا ہے ان کو سکتوں کی ہم کا لے کر آئیتی تو بس ابھی میں سب جی کٹ کر رہی ہوں کیونکہ مجھے ڈڈے چھلنا ہے ان میں ٹائم لگتا ہے ڈڈیاں دھوکر رکھی ہے ان کو بناوں گی اور یہ پالیا کی گڑی ہے تو یہ خراب ہو جائے گی تو اس لئے اس کو ساس کر کے میں بچوں کے لئے روٹی یا پراتھے بنا دوں گی یا پیس کے بناوں گی یا پھر کٹ کر کے بنا دوں گی بیسے تو وہ پالا کھاتے نہیں ہے لیکن میں اس طریقے سے پراتھے پوڑی پوڑی بنا دوں گی ہاں یہ سہی رہے گا کیونکہ کنایا ہونا بھی پوڑی بنایی تھی نا بھی دو تین دن پہلے اس کو بڑی اچھی لگی تھی تو بس یہاں پر یہی کر رہی ہوں تو میں نے سوچ اپنا بلوگ سٹارٹ کر دیتی ہوں اور آج بہت تیج والی دھوک لکھوں گی تو موسم جو اینا ایسا ہی ہو رہا ہے کبھی تھنڈک ہو جاتی ہے اور قدیل جو اینا گھر بھی پڑھنے لگتی تو آج کافی گرمی ہے صبح کے ٹائل پہ جب میں چھے بجے چھتے گئی تھی تب تھنڈک تھی اور بیسے میں سوچ رہی تھی کہ وہیں سے اپنا بلوگ سٹارٹ کروں لیکن پھر میں نے کنا نہیں کی کیونکہ کافی ابھی لگے لگے بلوگ میرے چھت سے ہی بہت تھی تو اس لیے میں نے نہیں کیا میں نے پہلے پورا کام کر لوں اس کے باڈ میں سٹارٹ کر گئی تو بس کر لیا ہے اسے اور دیکھتی ہوں میں کتنا سوٹ کرتی ہوں تو بچے بکرہ سو رہے ہیں ابھی ناستہ نہیں میں آیا میں نے جب تک ابھی فریو ایٹی تھی تو میں نے سبجی کٹ کر لیتی کیونکہ ان میں بھی ٹائم لکھتا ہے پھر اس کے بعد دیکھیں کیا ہوناتی ہوں ناستہ میں تو بس ابھی دودھ آ گیا ہے تو دودھ میں چھان رہی ہوں اور بس جو سبجیاں کٹ کر رکھیں تو ابھی مسالہ پی سوں گی پیائے لسن چھیلوں گی پھر مسالہ پیس کے پھر یہ سبجے بنا گے اور اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے بات کرنا چاہ رہی تھی کہ آپ لوگ بتانا یہ صحیح ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے کیونکہ مجھے صحیح نہیں لگ رہا ہے اس لیے میرا دل گوارت نہیں کر رہا ہے تو جو چیز مجھے اچھی ολychانہ بکنائے بہت نہیں ہوتی تو میں اس چیز میں جاتا خوش نےاتا ہوتی ہوں نہیں ہوتا تو بات یہ کہ میری بھی لڑکی ة� کی ساتھی ہے مطلب ابھی ہے دو دن میں ساتھی ہے تو میں جو ہے نا ملکب ہم لوگ نائی صدق بہت ہم ہوسیBSately ساتھی کیونکہ میری خوش کی صرف ہے کرسکت شوف میرے خوب Brendi %2 بھائیوں میں میری خوبی بھائیوں میں مجھے ایک بہت ساتھída 20 mankind werdے آشوllah��ج گل ح monteر بنیا لستی لڑکی رونک کی سادھی اس کا نام رونک ہے اور وہ ہم سب کے گھر کی رونک ہی ہے کیونکہ جگہ بھانیس تو بھانیس ہوتی ہے تو جو ہمیں اس کی سادھی ہے تو ہم لوگ بہت جدہ خوشتے پوری تیاریاں تھیں لیکن ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ ٹائم آئے گا کیونکہ ہمیں پتا تھا عید کے بعد سادھی ہے اور یہ نہیں پتا تھا کہ عید کے بعد بھلک تین مہینے پہلے کس کو پتا تھا کہ لوگ ڈاؤن لگے گا تو اس ٹائم سادھی ہے کیونکہ ایک ہی لڑکی اور اس سادھی میں جانا بہت جروری تھا تو میں پاپا سے باپا تو مطلب بول رہے تھے کہ میں جاؤں گا اور میں منہ کر رہی تھی کیونکہ در لگتا ہے تھوڑا سا کہ تھوڑا سا کہ اس کروڑا کا تو بہت ہی بڑا والا ڈر ہے تو میں منہ کر رہی تھی کہ رہنے تو پاپا مطلب بہت سارے مہمان وغیرہ آئیں گے اور رہتا ہے اور بچے بھی جائیں گے ساتھ میں پاپا نے کی نئی ایک لڑکی اور میں اپنی بہن کو اس طریقے سے غصہ نہیں کر سکتا ہوں میں جاؤں گا اور ٹھیک ہے اب دیکھ ہی جائے گی جو اللہ کی مرضی ہوگی جانا تو ہے فرج تو نیوانا آئے جا کے تو بس اس لیے پھر پاپا نے میرے مطلب لاکھ سمجھانے پر بھی پاپا نہیں مانے اور انہوں نے فیت لڑے یہ چانے کا تو میں آپ سے یہ پوچھا جاتی ہے یہ صحیح ہے کی نہیں اور سادھی تو دیکھو ہونا یہ کیونکہ اس کی سغائی کو ایک دو سال ہو گئے تو پھر اس لیے سادھی تو ہوگی لیکن مجھے مطلب اور لیکن خوشی بھی ہے کیونکہ دیکھو سادھی تو ہونی ہے اور پھر مطلب میں کیا بھولوں اور میرا ہی ون کر رہا تھا کہ میں جاؤں کیونکہ میں اپنی ہوپی کیا کافی ٹائم سے نہیں گئی ہوں اور اس سادھی کیلئے میں تیار تھی لیکن ہم میں دیکھو کیا ہوتا ہے تو بس میں یہ یہ بات آپ لوگ سے سیئر کرنا چاہتی تھی تو میں نے کر دیا اور آپ لوگ بتانا کومنٹ کر کے کہ صحیح ہے کہ نہیں ہو بس یہاں پہ یہ سامکا ٹائم ہے تو میں نے جو پالک کا آٹا گھنچا تھا تو صبح میں نے پھوڑی سیکھ دیتی لیکن ابھی سامکے ٹائم پر میں بچوں کیلئے پراتے بنا رہی چیز والے تو یہ پالک چیز پراتے ہوگا ہے تو بس دو پراتے بنا رہی ہوں اس کے اندر بڑی ایسے چیز بھر دیا ہے میں کیونکہ بچوں کو چیز پسند ہے اور پالک چوئے نا کیسے نا کیسے اندر پیٹ میں چلی جائے میں تک کھا لے سبجی کیونکہ بچے بیسے کھاتے نہیں ہیں تو بس اسی لیے میں ان کے لیے پراتے بنا دیا اور کچھ لوگ پوچھ رہتے ہیں کہ آپ کون سا چیز یوں کرتے ہیں تو میں یہ والا آمول کا چیز یوں کرتی ہوں اور یہ ڈبا ہے اس میں میں ساری چیزیں رکھیں ان کے چیز لکھیں چیز سلائس ہے بٹر ہے اور ٹوفی بگرہ اس میں رکھتے ہیں تو یہ دیکھ لیے پراتے بن کے تیار ہیں تو میں بٹر کے ساتھ پراتے دیتی ہوں بچوں کو اور بس یہاں پہ یہ تیار ہے تو بس مجھوں کو کھلا دیتی ہوں اور اس ویڈیو کو اینٹ کرتی ہوں یہیں پر دعاوں میں یاد رکھنا اور ویڈیو اچھی لگے ہو تو لائک کر دینا اور میرے چینل کو سسکرائب کر دینا تو پھر ملتی ہوں آپ لوگوں سے اللہ حافظ بائی بائی